ٹھیک ہے تمام تعریفیں تیرے لیے میرے لیے نہیں ہیں ہم روز اپنے آپ کو یہ بات سکھا رہے ہیں کیونکہ تقبور شیطان یہ ساری چیزیں آئیں گی ہماری زندگی میں جب جب ہم کامیاب ہوں گے نا تو بیٹا جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا تو وہ فیرون بنتے ہیں یا وہ کوئی بہت دھکا ہوا ہے انسان بنتا ہے ٹھیک ہے بہت لوگوں کو سٹیٹس کا تقبور ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ سارا علم میری وجہ سے میں نے علم حاصل کیا بیٹا یہ جو میں ہے نا یہ تقبور ہے یہ جو میں ہے یہ وہ رائی دانہ تقبور ہے ہمیں جنت میں نہیں جانے دیں گا تو ہم اپنے تقبور کو اپنی ذات کو نیگیٹ کر کے فائیو ٹائمز اڈے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تُو تمام جہانوں کا رب ہے میں تو سانس بھی تیرے حکم کی میری تو سانس تیرے تابے میری تو نظر تیرے تابے میری تو حرکت تیرے تابے میرے تو سجدے تیرے تابے شکر ہے تُو نے توفیق دے دی شکر ہے تُو نے توفیق دے دی ٹھیک ہے تو ہم پائیو ٹائمز اڈے اپنے ہاں کو نیگیٹ کرتے ہیں کہ تُو وہ ذات ہے جو رحمان ہے رحیم ہے ٹھیک ہے یہ تیرا کرم ہے یہ تیرا رحم ہے کہ تُو نے مجھے سجدے دے دی ہے کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے نا تو اس سے رزق نہیں چھینتا اس سے سجدے چھین لیتا ہے اس سے اپنا ذکر جین لیتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے یہ بندہ میرا ذکر بھی دے میرا نام بھی دے بعض اوقات ہمیں کسی بھی غصہ آجاتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں میرا نام بھی نہیں لینا کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں تو اللہ بھی رزق نہیں چھینتا اللہ سجدے چھین لیتا ہے تو بیٹا جب سجدے چھین جائیں جب ذکر چھین جائیں تو سمجھ لیں اب اللہ نراز ہوگی ہے آج اللہ نے نہیں بلایا آج اللہ نے نہیں بلایا ٹھیک ہے تو وہ اصل میں حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے تو حضرت علی نے کہا تھا کہ جب میرا اللہ جو ہے جب ساری جب تیری تکلیف تجھے جو ہے اللہ کا ذکر یاد کرا دے اللہ یاد آجائے تو سمجھ لیں آزمائش ہے اور جب تیری تکلیف جو ہے تجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دے تو سمجھ لیں عذاب ہے اب دیکھیں ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی خوشی بھی آتی ہے سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو یہ میز کہ وہ خوشی بھی کوئی نعمت نہیں ہے زہمت ہی ہے جس نے اللہ کا ذکر ہی بھلا دیا ٹھیک ہے کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے کوئی شادی ہوتی ہے کوئی جنازہ ہوتا ہے کوئی غم ہو جاتا ہے کسی نے ڈانڈ دیا سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سورت الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم اللہ کو حاضر نازے جان کے کہتے ہیں یاللہ سب تعریف میں تو تیری بھی ہے میرے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یاللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھی ہی کو مانتے ہیں اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میں ویسے عبادت کرتی ہوں جیسے میرے رب کا حکم ہے یا میں تعویلے کرتی ہوں آپ عبدال جو ہے بیسیکلی کیا ہے آپ عبادت کو کہتے ہیں عبادت نوکری کرنی ہے ہم واقعی نوکری ہیں یا ہم دنیا کے نوکر ہیں یا ہم اپنی اولاد کے نوکر ہیں یا ہم اللہ کے نوکر ہیں اور ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ جوب کسی ایسی جگہ پہ کرے جہاں پہ بھائی ملٹی نیشنل کامپنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فیسلیٹیز ملیں کوئی اچھا خاصا کوئی سیٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم رہ کے کام کریں تو تو جب نوکری ہی کرنی ہے یا تو نفس کی غلامی کرنی ہے یا دنیا کی غلامی کرنی ہے تو اللہ ہی ٹھیک سوچئے ذرا اس کو بیٹھ کے پھر اللہ کی ٹھیک دنیا کی کر کے کیا کرنا دنیا کے ابھی کسی کو کچھ دیتی ہے وی آر پیپل کانشیس جب ہم اللہ کانشیس ہو جائیں گے تو پھر اصل میں نوکری شروع ہوگی ہماری اللہ کی جب صرف اللہ سے ڈر لگنے لگ جائے گا نا اب عبادت صرف اللہ کی ہو جائے گی نا میں نے آپ کو کل ایک بات چلیئر کی تھی عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے عبادت صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے عبادت جو ہے وہ نوکری کا نام ہے جو ہم اللہ کی کرتے ہیں اور جب نوکری کرنی ہے وہ کہتے ہیں نا نوکری کی تھی نخرا کی تو پھر اس میں تعویلیں نہیں ہیں پھر یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا اور آج کے زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا صحیح تو ایہ کا نابدو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وہ ایہ کا نستائین اور تجھے سے مدد مانتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے بتوں سے تجھ کو میدیں خدا سے نو میدی بتوں سے تجھ کو امیدیں کو انہوں نے میدے لکھا تھا میدے امیدیں نہیں لکھا بتوں سے تجھ کو میدیں خدا سے نو میدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری گیا کہ ہم بندوں سے مانگتے ہیں ہمیں بندوں کا خوف ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے جو سٹیٹس آ جائیں گے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے وہ بہت ہیں جو ہم نے خود کریئیٹ کیا ہوا ہے تو پھر ہم نماز میں روز ریمائنڈ کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں اب دل سے یہ کہیں کہ واقعی ایسا یہ ہے ٹھیک ہے مجھے انصر نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو انصر کرنا آج بیٹھ کے آپ نے تذکیہ کرنا قرآن دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو تدبر اور تفکر کرتے ہیں سیکھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدی نصیرات المستخیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اچھا یہ وہ دعا ہے سورت الفاتحہ میں ویسے تو سورت الفاتحہ وہ دعا ہے جو قرآن کی پہلی دعا ہے اوپننگ آف قرآن ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا رکھی اہدی نصیرات المستقیم اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا اور ہم سورت الفاتحہ جب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھ جاتے ہیں ہم دنیا میں ٹھیک ہے ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جو دعا ہے اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن نازل کیا اہدی نصیرات المستقیم اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا جب تم بیئے کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی جب تم ماسٹرز کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے آپ پڑھیں یہ ضرور پڑھیں ماسٹرز تو میرا بھی کمپلیٹڈ ہے لیکن ہدایت جو ہے نا وہ جو ہدایت والی کتاب ہے انسان جو بنتا ہے نا بیٹا وہ قرآن سے ہی بنتا ہے دنیا کے کتابوں میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئیں ٹھیک ہے تو ہدایت نے ہمیں سیدھے راستے کی ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ٹھیک ہے اور انعام یافتہ لوگوں میں چار لوگ آتے ہیں انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین ٹھیک ہے غیر المغلوبے اب ایک تھوڑا سا اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے انعام یافتہ لوگ جو ہے ویسٹ ہیں ویسٹ ورلڈ کو ہم بہت زیادہ آئیڈیالائز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے انچی بیلڈنگز ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اور ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں کوئی خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے جس میں جو کلمہ گو ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں ہم تھرڈ ورلڈ کٹری ہیں دیکن اتنی بڑی بات بھی تو نہ کریں اتنی دماغی غلامی ہو گئی ہماری ایک پیسے کی نبی بہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا فتنہ ہوتا اور میری امت کا فتنہ مال ہوتا ہمیں لگتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے وہ انمتہ نہیں ہیں ایک اور پوششن ٹھیک ہے جس کے پاس سٹیٹرز زیادہ ہے جس کے پاس بیٹے زیادہ ہیں وہ انمتہ علیہم ہیں انمتہ علیہم اللہ کی نظر میں صرف انعام یافتہ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں انعام یافتہ ہے کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے میری اور آپ کی نظر میں بیٹا یہ ہمارے سیلس پرسیپشنز اور کچھ بھی نہیں ہے دین وہ جو اللہ کی نظر میں دین کسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کامیابی وہ جو میرے اللہ نے کہہ دی وہ کامیاب ٹھیک ہے آپ کے اور میرے کہہ دینے سے کسی کا ایک گریڈ آ جائے وہ ہی نامیافتہ نہیں کسی نے انفل کر لیا وہ ہی نامیافتہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں چار لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے چار لوگ بس انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین یہ ہیں وہ چار لوگ اللہ سے ہم یہ درست دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں انبیاء شہدہ صدقین اور صالحین کے راستے پر چلا ٹھیک ہے ہمیں انمتہ علیہم پر چلا مجھے ایک بات بتائیں کون انامیافتہ ہے آپ کی نظر میں فیرون یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دولت اللہ نے فیرون کو کیا نہیں دی تھی ٹھیک ہے سٹیٹس اس کے پاس بھی تھا دولت اس کے پاس بھی تھی لیکن انامیافتہ کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نمرود اور حضرت ابراہیم کے کیس میں انامیافتہ کون تھا کارون کے کیس میں انامیافتہ کون تھا اگر دولت کے لیول پہ ہی ہم نے انامیافتہ لوگوں کو جج کرنا ہے اور ہمارے پاس اگر چار پیسے آگئے ہیں یا ایک بڑا موبائل آگیا اور میں بڑا پراؤڈ ویل کر رہی ہوں کہ جی پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آگی میرے پاس اتنا بڑا موبائل ہے کیا یہ انامیافتہ لوگوں کی علامت ہے؟ انامیافتہ چار لوگ ہیں غیر المقذوبِ علیہم ولا دولین آمین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یہ یہود اور نصارہ کی بات کہہ رہے ہیں یہود اور نصارہ کا سارا علم ان کے علماء کے پاس تھا آج بھی آپ دیکھیں بائبل ان کے صرف چرچ میں پڑی ہوتی ہے گھروں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے آپ حیکل میں جا کے دیکھ لیں یہود کے ان کی کتاب وہاں پہ پڑی ہوگی گھروں میں اجازت نہیں ہے مسلمان وہ واحد امت ہے ٹھیک ہے جن کا قرآن مجید ان کی الہامی کتاب ہر گھر میں ہے ہر انسان کے لیے یہاں تک کہ نون مسلم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ اتنی آسان کتاب ہے ٹھیک ہے تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ان کا جو علم ہے وہ ان کے علماء کے پاس تھا آج ہمارے اندر جھانکے دیکھیں ہمارا علم بھی علماء کے پاس ہے اب ہمیں نہیں پتا وہ آلین صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے بس ہم بس اندر دھون چل پڑھتے ہیں کسی نے کہا دیا چلو آو بھئی ٹائر جلاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں ٹائر جلاتے ہیں کہ کوئی کہتا چلو بھئی ریولوشن کر جاتے ہیں ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں تو کیا ہوا تھا کہ ان کا علم علماء کے پاس تھا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے سود کو حلال کر دیا گیا کچھ علماء نے فتوہ دے دیا تو ہمیں لگا جی عالم نے فتوہ دے دیا نا بس جی سود تو حلال ہو گیا اب وہ جانے اس کا کام نہیں اللہ تعالی نے کہا یہ قرآن تمہارے لیے دی بکشش ایسے نہیں ہو جانے امیں انگلیس جب پڑھتے ہیں یا اور ماسٹرز کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کیا آپ ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ استاد سے ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا استاد کی کریکشن کروا دیتے ہیں نا کہ نہیں آپ بلد کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے بیٹا علماء کو پہلے بھی خریدہ جاتا رہا آج بھی خریدہ جاتا رہا ہے آج بھی علماء خریدے جا رہے ہیں اور اللہ نے نہیں کہا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے کہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا ہے قرآن مجید علم ہر مسلمان پر فرض ہے ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں یادہ مجھے ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا جن کے پاس ہدایت آ گئی کافر بیٹا نون مسلم کونی کہتے ہیں کافر مسلمان ہی ہوتا ہے لیکن جس کے سامنے ہدایت آ گئی اس نے ہدایت کو پہچان لیا پانچ وقت کی نمازیں ہمیں پتا ہے نا پرز ہیں رائٹ اور رونگ پتا ہے نا جھوٹ پتا ہے نا کہ نہیں بولتے ہوتے ہمیشہ سچ پہ قائم رہنا ریاکاری نہیں کرنے گناہ نہیں کرنا اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرنا فضول میں یوٹیوب چینلز نہیں دیکھنا پتا ہے نا ہدایت آ گئی نا اسی کو ہدایت کرتے ہیں جس کے سامنے حق آ گیا اس نے اس کو پہچان لیا لیکن عمل سے ٹھکرا دیا اس کو یا تو ہم دماغی طور پر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیا تم پرانی باتیں جنت دوزق کائنلی اس طرح کی باتیں میرے سے نہیں کرو مجھے ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے اور آسان آسان دین اور مشکل مشکل چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلی قومیں ہیں وہ مغدوب اور دولین تھی کیوں کیونکہ ان کا علم صرف ان کے علماء کے پاس تھا آج ہمارا علم بھی صرف چند علماء کے پاس ہے تو ہم یہاں بے نمہیں فکری ہے آج کی ماں کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا پیزا زینڈ برگر سے بڑا ہوگا اگر میرے بچے کے پاس اس بچے کے پاس میرے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے اس کے پاس کھوٹی ہے میرے بچے کے پاس بھی ہونی چاہیے اس نے بلانے بندے نے اید پہ ایسے کپڑے پینے جائے میرے پی تو ہمارا تو دیکھیں کل میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا غم جو ہے وہ دنیا ہے جس کا غم دنیا ہے اللہ اس کے سارے کام بکھیر دے پھر وہ دنیا میں ایسا بڑے کا ذکر کا ٹائم ہی کوئی نہیں ملنا اکثر ہوتا ہے ہمیں نہیں ملتا ذکر کا ٹائم اس وقت لمحہ فکری ہے کہ آج اللہ مجھ سے نراز ہے آج میرے سارے کام بکھڑ گئے اور کبھی اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جب بندہ جو ہے اس کا غم جو ہے وہ دین ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے کام سمیٹ لیتا ہے نمبر دو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے یہ بیٹا اللہ کا راستہ یہ جس پہ آج ہم نکلیں ٹھیک ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا مقصد پورا ہونے سے پہلے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تو وہ شہیدوں میں تو اپنا کام شروع کرتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہماری نیتیں دیکھنی ہے اللہ نے ہماری نیت دیکھنی ہے آج جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے دل سے ماننا ہے کہ الحمدللہ رب العالمی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آگیا اور پھر نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے پھر اللہ ہے اسلام کا ٹھیک ہے نماز مومن کی میراج ہے میراج ایک بہت انچی شان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سورة الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے ہم نے اپنے زندگی پر اپلائے کرنی ہے اور ہمارے اوپر آپ کو میں روٹ ورڈز کیوں پڑھا رہی اس لیے کیونکہ جب تلاوت چلتی ہے ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے بیچ میں یہ جو ٹرانسلیشتر ہے یہ جو قرآن ہم کھولتے ہیں پہلے ایک لائن پڑھی پھر ہم نے نیچے ترجمہ رٹ لیا ایسے نہیں کرنا اب آپ خود سوچیں اب میں بول رہی ہوں دل میں ترجمہ چل رہا ہے انگلیش میں میں بول ہوں ترجمہ کس کس کو آتا ہے سب کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑی نہیں اسی طریقے سے بیٹا قرآن جب ہم دل پہ اثر کرے گا تو آنسو جاری ہونے ہیں دل پہ اثر اس لیے نہیں آتا ہوتا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اور یقین جانے قرآن ایک ریدمک پیٹرن پہ ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نستعین مستقیم ٹھیک ہے پھر آپ یہاں دیکھیں شراط اللہ زین آن عمت آلیہم فر مغدوبی علیہم وللظلین آمین ہم یہ بولتے ہیں ایک پیٹرن چل رہا ہے ایک ریدمک پیٹرن چل رہا ہے دریکٹ دل پہ اثر ہوتا ہے جب ہمیں ترجمہ آتا ہے لیکن اس کے لئے ترجمہ کی کتاب نہیں کھولنے گئے قرآن کے ٹوٹل سیونٹی ٹو ایٹی ورڈز ہیں ہارلی تین سو ورڈز ہیں جو ایکسٹر آپ کو یاد کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے اور باقی ساری یہی زمائر اور یہ جو آج میں نے آپ کو وزن بتایا فائل فائل مفبوب یہی ہی سارا ہے کل جو ہے آپ ساروں نے سورت الفاتحہ جو ہے آج کا اپنا لیسن نوٹ کر لیں سورت الفاتحہ کی اینی پانچ پانچ فائل لکھنے کل میں آپ سب سے سورت الفاتحہ کے پانچ فائل سنوں گی ٹھیک ہے اور کل ہم روٹ ورڈز کے ساتھ سورت الباقرائی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورت الفاتحہ کی آج سب نے پانچ فائل لکھنے کل میں سب سے سورت الفاتحہ کے پانچ فائل سنوں گی اب آپ کے گھر میں جو جو قرآن مجید ہے اس کو کھولیے تاکہ اللہ بھی کوش ہوگی آج میرے بطے نے میرا قرآن کھولا ہے کیونکہ حضر موسیٰ کو دیکھیں کوہ تور پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے ہمارے لئے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے اس وقت بات کرتا ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کا رب العزتی امی یسیکون و سلام ان علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ